اسلام علیکم بیوریفل پیپل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سٹیم کرنا سکھاؤں گے آپ کو شکرکندی اور سنگھاڑا جو ہے وہ سٹیم کر کے کیسے بناتے ہیں اوبالنا نہیں ہے اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے یہ دیکھیں سنگھاڑے ہیں تو اچھے تھے بڑے سائز کے لیکن تھے بہت گندے تو ان کو میں نے واش کیا یہ شکرکندی ہے اور یہ سنگھاڑے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے پہلے واش کر لیں گے سنگھاڑوں کو میں ایک ایک سنگھاڑا جو نا وہ برش سے ساف کرتی ہوں یہ بلا برش ہے میرے پاس اسے میں سبزیاں وغیرہ اور فروٹس جو اچھی طرح ساف کرتی ہیں دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے ساف کر لیے ساری کالک ان کی اتر گئی ہے نکھر یہ ہیں تو اب ان کو ہم لوگ سٹیم میں بنائیں گے شکرکندی بھی میں نے ساف کر لی ہے اور سنگھاڑے بھی ساف کر لی ہیں ان کو آپ دیکھیں وہی میرا ایک پین ہے ایک میرے پاس ہے اس میں بیکنگ بھی ہو جاتی ہے اس میں سٹیمنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس میں بس کھانا نہیں بنا سکتی میں سائیڈو پہ میں شکرکندی لگا رہی ہوں تاکہ سنگھاڑے نیچے نہ گئیں سائیڈو پہ تھوڑے تھوڑے جگہ ہے سینٹر میں میں سارے کے سارے سنگھاڑے جائیں وہ ڈال دوں گی دھولے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو آپ نے سیمپل تھرٹی منٹس کے لیے سٹیم کر دینا ہے تیس منٹ میں شکرکندی بھی اچھے طریقے سے گل جائے گی اور سنگھاڑے بھی فلڈن ہو جائیں گے اچھے طریقے سے گل جائیں گے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے بس اس کو سٹیم کر لیں آپ تیس منٹ گھڑی کا ٹائم دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کھول ہے تو ماشاء اللہ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی شکرکندی بھی ساری کی ساری گلگی بڑے اچھے طریقے سے سب سے بڑی والی کو میں نے چیک کیا یہ دیکھیں رام سے بلکل پرفیکٹ کے لیے نہ بہت زیادہ نرم ہوئی ہے اور نہ اندر کوئی کرنچ باکی ہے اس میں تو یہ میں بائیڑ نکال رہی ہوں سب کچھ اور سنگھاڑے بھی سب کچھ ہو گیا بس اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تھنڈی ہوئیں گے تو ان کو ہم لوگ کٹیں گے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں سنگھاڑے بھی ہو گئے ریڈی اب یہ دیکھیں میں نے چھیل دی ہے تھنڈی ہونے کے بعد میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اندر سے بھی بلکل پرفیکٹ ہوئی ہے نائس میں پانی چڑھا ہوئے ایک ہوتا ہے نا پانی کا فلیور آتا ہے ہم جب بہت زیادہ عبالتے ہیں پانی چڑھ جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سٹیم میں بنانے کا یہ فائد دوبار کے بڑی اچھی ڈرائی ڈرائی اسی چیزیں بنی ہیں جیسی ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں سنگھاڑا بھی کس قدر اچھا ہے اس کی گیری بہت اچھی کلی تھی بہت اچھا بنے عبالنے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سٹیم کر لیں کافی لوگوں کو چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے مشکل یہ سب سے زیادہ آسان ہوتی ہیں بس رکھو اور تیس منٹ کے بعد اس کو نکال لو اور انجوئی کریں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہوتی کافی لوگوں کو آتا بھی ہوگا بنانا کافی لوگوں کو نہیں بھی آتا ہوگا جن کو نہیں آتا ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا کیسے کرنا ہے سمپل سی بات ہے اور یہ میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں کاٹ کے کہ یہ کتنا اچھا دل ہے یہ دیکھیں ایسے نظر نہیں آرہا تھوڑا سا نا میں اس کو زوم ہاتھ کے اوپر یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس کو یہ بلکوی پرفیکٹ جو ہوتا ہے نا جس طرح گلنا چاہیے اس طرح ہوا یہ تو یہ میں ساتھ ساتھ ہی کھا گی تھی بہت مزی کا لگ رہا تھا یہ ایکچولی کوئی ریسیپی تو نہیں تھی بس ایک ایک ٹپ تھی کہ جب پانے میں اوبالتے ہیں تو وہ صحیح نہیں رہتا ہے اس کو آپ سٹیم کرنے تو زیادہ اچھا بن جائے گا آپ کا انشاءاللہ آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اب یہ دیکھیں میں نے چھل کے رکھیں سرونگ پلیٹ میں اس پہ میں ڈال رہی ہوں املی کی چٹنی املی کی چٹنی کے ساشے کا کندی کا اتنا اچھا فلیور آتا ہے آپ کو بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا املی کی چٹنی کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی جا کے دیکھئے گا ضرور اور ٹرائے کیجئے گا تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپ انشاءاللہ میں ایسی ٹپس لے کے آتی رہوں کیا آپ کے لئے امید کرتے ہیں آپ کو آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ